موسیقی شیورات سنگھ چوہان نے آج اس پر کیا کہا ہے کیونکہ جب ہم نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ راجعپال کو کیا بچانے کی کوشش ہو رہی ہے پھر پہی سمبیدھانک پد کی آر لیتے ہوئے وہ آج بھی دکھائی دیئے جبکہ اس سے پہلے سٹی ایف نے انہی راجعپال صاحب کو آروپی نمبر دس بتایا تھا سنیے گوورنر کے اوپر آپ کیا کہیں گے آپ کے سیر کے گوورنر ہیں ان کا بھی نام اس میں آیا تھا ایک طرف یہ ماملہ راجعپال کا دوسری طرف نمرتہ کو لے کر بہت گمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آج تک نے پیتی رات سے ہی آپ کو پوس موٹم ریپورٹ دکھائی تھی جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ گلہ دبانے سے اس کی ہتیا کی گئی ہے بلاتکار کی کوشش بھی ہے لیکن سپ صاحب نے فائل بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے بارہ گھنٹے کے اندر تفتیش سماپ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ نہیں یہ خودکشی ہی ہے آتمہ ہتیا ہی ہے ایک وجہ دے دیجئے سمبت پاترہ ان سب کے بیچ کہ آپ پر آپ کی سرکار پر جس طرح سے ماملہ آگے بڑھ رہا ہے اس پر ہم بھروسہ کر سکیں ایک وجہ میں تو ایک وجہ بولوں گا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھروسہ کیا ہے جب نیائے نے بھروسہ کیا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں بھروسہ کریں یہ تو پرانی بات ہوگی نا سر سپریم کورٹ نے بیتے ہی دن یہ کہا ہے دوسرے ماملے کی سنوائی کر رہے تھے سر اور اس میں ٹپڑے کی ہے کہ بھیاپم گھوٹالے میں جس طرح سے ہتیایں ہو رہی ہیں موتیں ہو رہی ہیں وہ بہت ہی دراغنا ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے بیتے دن آپ پرانی فائلیں مت کوٹ کیجئے سر بات انجنان جی میں کوئی کوٹ نہیں کر رہا ہوں مگر دیکھیں اگر ہتیا ایک بھی ہوئی ہو یا پچیس ہوئی ہو یا چالیس ہتیا ہتیا ہوتی ہے مرتیو مرتیو ہوتا ہے اگر ہوئی ہو تو میں بتا رہا ہوں سچائی تب سامنے آئے گی جب پورا جانچ جو بھی سی بی آئی کے لیے خود سیو راج جی نے کہا ہے وہ پوری ہو جانے دیجئے راج جی پال کے خلاف ابھی آپ نے کہا کہ سٹی ایف نے انہیں آروپی نمبر دس بتایا ابھی کانگریس کے پروکتہ پی اور تمام لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں یہ سٹی ایف اچھا کام کیسے کر رہی ہے یہ تو کسی کو آروپی بنا ہی نہیں رہی جس کو بنانا چاہیے ایس ٹی ایف نے ارثات جس کو کانگریس انورٹیڈ کوماز میں کہہ رہی تھی سیو راج سنگھ جی کے ایس ٹی ایف یہ ایس ٹی ایف اگر ان کو آروپی بناتی ہے گورنر کو مطلب ہم تو اپنا کام ٹھیک کر رہے نا اگر ہائی کورٹ کہہ دے کہ ان کا سویس کر دو ایف آئی 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 کیونکہ ان کو ایمیونٹی ہے تو ہم کیا کریں گے اس پر جواب دیجئے سنجا نرپاں جی دیکھیں بنیادی پرشن یہ ہے کہ پہلی بار ایک ایسا گھوٹالا ہوا ہے جس میں ایک کے کر کے جتنے بھی گواہ ہو سکتی ہیں یا جانچ ادھکاری ہو سکتی ہیں یا اس پورے جانچ پرکریہ میں شامل لوگ ہو سکتے ہیں سب کی جان جا رہی ہے ٹھیک ہے بی جی پی کہتی ہے کہ بھائی سب اس میں ان کے تو ایک منتری نے کہا نیچورل ڈیت ہے میں نہیں مانتا لیکن سندکت پرشتیتیوں میں ان کے مردیو ہو رہی ہے اب یہ ہتیا ہے کہ آتما ہتیا یہ تب تک پتا نہیں چلے گا جب تک اس کی بہت پاردرشک طریقے سے جانچ نہیں ہوتی اب یہ جانچ کون کرے گا اسٹی ایف اور اسائی کی نہیں کر سکتی نمرتہ دامور کے بارے میں آپ جو سوال اٹھا رہی ہیں اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پیچھلے ڈھائی ورشتوں میں آج تک نمرتہ کے پسٹمارٹم ریپورٹ سارجنک نہیں ہوئی ہے آج بھی ان کے اس پسٹمارٹم ریپورٹ کو تیار کرنے والے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پسٹمارٹم ریپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ وہ آتما ہتیا نہیں تھی اس کی ہتیا کی گئی ہے نمرتہ کی طرف تمام کیسز ہیں جو دلی میں جبلپور اسپطال کے دین کا سو ملا وہ بھی ایک بہت ہی مطلب ایک نیچرل ٹیٹھ نہیں تھی اس کے تحت بھی ساف ساف سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو جانچ کی جواب داری ملتی ہے وہ سندھی ہاسپت پریشتیوں میں مرا ہوا پائے جاتا ہے تو ایسے میں پورے پرکرن کی جانچ اب راج سرکار یا راج کے دائرے میں نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ہمارا بہت ہی سیدھا سادھا نردوس سا سجھاؤ ہے اس سجھاؤ کو اگر بھارتی جنتہ پارٹی ساف ستری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اس پورے ماملے میں گھوٹالے میں کوئی رول نہیں ہے رسز کا اگر کوئی رول نہیں ہے اس میں تو اس کو سی بی آئی کے بھروسے دیے سی بی آئی کو بولے جانچ کرنے کے لیے اب جو ایسا آپ نے کہا مجھے دس سکر نانا پڑھے گا اور پرانے کچھ پرکرن کو کوٹ کرتے رہتے ہیں میرا کہنا صرف اتنا ہے ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کس ماملے میں کیا بولا اس کو کوٹ کرنے کے بجائے ایک اٹھالیس گھنٹے میں پانچ پانچ لوگ مر جاتے ہیں سندھی ہاسپت پریشتیوں میں اس کے باؤزود آپ اتنے سمویتن ہی نہیں ہیں تھوڑی سے بھی سمویتن شیلتہ کا پریشے دیجئے اور کہیے کہ مدھے پردیش کے لوگ بی آپاں سے جڑے ماملوں میں جس پریشتی میں مارے جا رہے ہیں مر رہے ہیں وہ نشطی طور پر چنتا جنک ہے اور اس کی جانچ نشطی طور پر راچہ کے اندر نہیں ہونا سے چنتا تو سب جتا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک ویسے بھی ایک انجنہ جی انجنہ جی ایک اور چیز ویسے بھی اس پورے ماملے میں بیہار, یوپی, راجستان کے لوگ بھی سامیل ہیں یہ بہت بڑا یہ میں نے بھیاپم نہیں ہے یہ بھیاپک گھوٹالہ ہے اور اس بھیاپک گھوٹالے کی جانچ ایک راجی کی ایجنسی نہیں کر سکتی کرپیا کر کے بھارتی ایجنتہ پارٹی اگر دیش اور جنتہ میں خود کو پیار ہے ویشوات ہے تو سوکار کر لیں سنجے لیکن اس سے پہلے سمبی جی میں آپ کو بتا دوں ابھی حلہ بول دیکھنے والے درشک ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم نے جواب دکھایا تھے اس سے اب بڑ گیا ہے اسی پیزدی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ راجیپال کو آپ بچا رہے ہیں دیکھئے جنتہ کو نمشکار میں اسی حلہ بول میں ہمیشہ آتا ہوں اور جو جنتہ کا من رہتا ہے میں اس کو مہشہ نمن کرتا ہوں اگر راجیپال بھی اسے دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے راجیپال کو اس کی چنتن کرنی چاہیے وہ ایک سمویدھانک پد ہے اس پہ میں کچھ کہوں یہ اوچیت نہیں ہوگا مگر جہاں تکا ہی کانگریس کے پروقتہ کا کہنا تھا کہ جو شیوراج جی کی جانچ چل رہی ہے جو مدھیپردیش کی جانچ چل رہی ہے میں اس میں کچھ تتھاتمک سنسودhan کر دوں یہ شیوراج جی کی یا مدھیپردیش سرکار کی جانچ نہیں چل رہی ہے یہ ہائی کوٹ کی جانچ چل رہی ہے اور ہائی کوٹ کو لگے کہ یہ جانچ اوچیت نہیں ہے اور پورے وشیر میں یہ پھیل رہا ہے تو سبحاوی کروپ سے ہائی کوٹ اس کا سنگیان نے ہمیں کسی پرکار سے ہائی کوٹ پر روک لگانے کی نہ تو اکشمتہ ہے نہ وشکتہ ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ سی بی آئی کی جانچ ہو نمبر ون ارون جیٹلی جی نے جس پرکار ایک درگھٹنا ہوئی جس پرکار ایک بہت دکھد خبر آئی اکشے جی کی اسی دن خود آئین بی منسٹر اور فرانس منسٹر ارون جی نے کہا نسپکش جانچ اور ہائیسٹ آثورٹی سے جانچ سب ہی نے کہا کہ ہائیسٹ آثورٹی سے جانچ ہو اور ہم سچائی جانے اسی لیے تو ہم آویدن پتر نردیش ہم نہیں دے سکتے ہیں کوٹ کو مگر آویدن پتر لکھ رہے ہیں کہ سی بی آئی کی جانچ ہو آج ہائی کوٹ نے اس پر سنوائی نہیں کی کل سپریم کوٹ کیا کرتی ہے انتظار کریے اگر سپریم کوٹ کہے گی وہاں بھی سیوراج جی نے کہا ہے وہاں بھی ہم آویدن کریں گے کہ یہ سی بی آئی کی جانچ ہو اس سے زیادہ کس کے پاس آویدن کرے آپ کیا چاہتے ہیں جاکہ دس جنپت پہ بولیں سی بی آئی کی جانچ کے لیے آپ کے لیے سپریم کوٹ نہیں آپ دس جنپت مجھ جائیے آپ سیون آر سی آر چلے جائیے نا نا ہم سپریم کوٹ پہ ہیں مگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جاکے جنپت پہ بولیں یہاں کریے سپریم کوٹ سے بڑا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے مل میں غلط فہر ہے ابھی سیون آر سی آر میں کوئی ہے بھی نہیں سنجھے جی سیون آر سی آر میں کوئی ہے بھی نہیں سنجھے جو وہ آدھے ٹائم آدھے ٹائم سیون آر سی آر پہ تالہ لگا رہتا ہے بیچارے سیون آر سی آر بھی نہیں جا سکتے یہ بات صحیح کہہ رہی ہے ام نے نے جیدہ سیون آر سی آر کی خواب مد دیکھئے اس کی چندہ کریے اب ہو گیا ہو گیا سمبیت ہو گیا اپنے اپنے اوکاں سے مطابق ایسا ہے کہ راج سرکار پورے پرکرن کے لیے کندر سرکار کو کبھی بھی چٹھی لکھ سکتی ہے کہ آپ سی بی آئی سے جانچ کرائیے عدالت کا بہانہ دیکھے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے بچ فٹبال کل کے آپ کہیں نہ کہیں اپنی جان بچانے کا ایک سنکیت دے رہے میرا کہنے کا آسر یہ ہے سی بی آئی انکوائری ہو کی نہ ہو یہ راج سرکار تے کرتی ہے اور دوسرا ہائی کوٹ کا آدھی ساتھ ہے باقی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اگر ہائی کوٹ کر رہا ہے کہ اس پر سنوائی باد میں ہوگی تو بھی مکہ منتری اپنے ایکسیگوٹی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اچھا آپ چاہتے ہیں کہ مکہ منتری ہائی کوٹ کو اوور رائیڈ کر کے یہ موشہ کرے نہیں آپ جوڈیشیری کو اوور رائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا یہ کانگریس کا اوفیشل بیان ہے نہیں کیا یہ کانگریس کا اوفیشل بیان ہے نہیں دیکھئے وہ کانگریس کر سکتی ہے سب کو اوور رائیڈ کر کے امرجنسی لگا سکتی ہے یہ کے بار کانگریس کر سکتی ہے ہم جوڈیشیری کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتے ہیں ساہب جوڈیشیری دنائے لے گی وہ ہم سے بھی دیمان ہے سمبیت معاف کریے بلکل کر سکتے ہیں سمبیدہ بہت بڑے جانکار ہو سکتے ہیں لیکن جب دیش کی جنتہ مدی پردیش کی جنتہ بے گناہ جنتہ یوں ہی ماری جا رہی ہے تو مکہ منتری بلکل کارکاری پرمک ہونے کناتے اس پرکار کا نویتن کندر سرکار کے پاس کر سکتا ہے اور کہیں سے ہائی کٹ کے او ماننا نہیں ہوگی یہ محف کریے چلی چی کے میں ایک بار اجی جی کے پاس جانا چاہتی ہوں لیکن اگر واقعی حلہ بول اس وقت راجپال بھی مدی پردیش کے دیکھ رہے ہو یہ سمجھنا ہر کسی کو بیٹھا ہوگا سمجھنا ہوگا جو کرسی پر بیٹھا ہے کہ اگر آپ اس کرسی پر جمع ہوئے ہیں ماملے کے داغ آپ کی کرسی تک پہنچے ہوئے ہیں اس دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ نشپکش جانچ میں اس کا بھروسہ انہی وجہوں سے ہٹتا ہے اور اسی لیے نیتکتہ کا پیمانہ سب سے بڑا ہے جو ہر کسی کو سمجھنا پڑے گا اور سنکیت اگر کافی ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورتہ پراجپال کو بھی ہے لیکن یہ جو دلیل سمبت پاترہ جی دے رہے ہیں جائے وہ کہہ رہے کہ ایسٹی ایف نہیں تو ان کو آروپی نمبر دس بنایا تھا پھر اگر ہمیں بچانا ہوتا تو ایسٹی ایف ایسا معاملہ ان کے خلاف کرتی ہی کیوں فورسٹ گارڈز کے معاملے میں ان کو آروپی بناتی ہی کیوں ایک سوال دوسرا سوال اگر بچا رہے ہیں واقعی تو اس میں انٹریسٹ کیا ہے شیورات سنگھ جوہان کا کیا آپ کو اندر سے تار جڑے ہوئے دکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا بچا رہے ہیں دیکھیں پاترہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں فائنلی کے نیتکتہ کی سرٹیفیکٹ سپریم کورٹ یا کورٹ دے گا وہ اکشم ہے ان کے سرکار جو چناب جیتنے کے لیے نیتکتہ کی دعا ہی دیتی تھی آج وہ جنتہ سونے